سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں کراچی سے علیہ مدعا آپ کے خدمت میں اس وقت فارہ نمبر دو کے رکوع نمبر الیون میں جو آیات ہیں ان کے تلاوت بھی کروں گا انشاءاللہ ان کا ترجمہ بھی پیش کروں گا اور ان کے مختصر تفسیر بھی کوشش کروں گا کہ مختصر عوقات میں پیش کر دوں تاکہ آپ کو زیادہ ذہمت نہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسلونک عن شہر الحرام قتال فیه والقتال فیه کبیر والصدون عن سبیل اللہ وکفون به والمسجد الحرام وخراج علی منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القاتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یا ردوکم عن دینکم ان استطاعتو ومن یرتدد منکم عن دینہی فیامت وہوا کافر وولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخر وولائکا صحاب النار ومن فیہ خالدون ترجمہ یہ ہے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کے بارے میں آپ سے سوال کی جاتا ہے کہ یہ کہ اس میں جنگ کرنا برا اور گناہ ہے لیکن رائے خدا و دین حق سے لوگوں کو روکنا اللہ سے کفر اخیاء کرنا مسجد الحرام کی بے حرومتی کرنا اور اس میں رہنے والوں کو نکال دینا خدا کے نظر کے اسے بھی بڑھ کے برا ہے اور فتنہ برپر کرنا اور اسے نامسائد حالات پیدا کرنا جو لوگوں کو کفر کی طرف راغب کریں اور ایمان سے روکیں قتل سے بھی بتر ہے مشکل تم سے ہمیشہ لڑتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے بس میں ہو تو آپ کو دین سے برگشتہ کر دیں لیکن جو شخص دین سے پھر جائے اور حالت کفر میں مر جائے اس کے گزشتہ تمام نیک عامل دنیا و آخرت میں برباد ہو جائیں گے اور یہی اہل دوزق ہیں اور اس میں صدا رہیں گے یہ خدا تو ظاہر کے رسول سے ہے لیکن اس سے کوئی امت رسول مراد ہے آیت نمبر 218 یہ ہے جو ایمان لے آئے ہیں جنہوں نے حجرت کی ہے اور آئے خدا میں جہاد کیا ہے وہی رحمت خدا بندی کے امیدوار ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے جیسا کہ شان نزود سے ظاہر ہے یہ آیت حرام مہینوں میں جہاد کے بارے میں سوالات کے جواب ہے قرآن صراحت سے حرام مہینوں میں حرمت جنگ کی خبر دیتا ہے اور اسے بہت بڑا گناہ شمار کرتا ہے یہ آیت اس مقتے کی طرف اشارہ ہے کہ ممکن ہے کہ بعض مجاہدین رائے خدا متعلان ہونے کی بنا پر یہ کافی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اشتباہات کے مرتقب ہوں جیسے عبداللہ بن حربش عبداللہ بن حجش کا واقعہ اس کی نظیر ہے لیکن خدا ان کی بڑی خدمات اور صحیح مجاہدات کی بنا پر انہیں بخش دے گا یہاں بتا دیا جائے کہ حبد کیا ہوتا ہے حبد کا معنی ہے عمل باطل اور بے اثر ہو جانا جیسا کہ قوان مجید میں آیا ہے وَحَبِتَ مَا سَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُمْ مَا کَانُوا یا مَلْوشُرِ حُود کے آیت نمبر 16 کہ انہوں نے جو کچھ تیار کر رکھا تھا وہ باطل اور بے اثر ہو گیا احبات یہ جیسا کہ متقلمین اور علماء یا قائد نے کہا ہے اس کا معنی ہے گونستہ عمال کا ثواب باط کے گناہوں کی وجہ سے جاتے رہنا یعنی ہم عمل تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں حفاظت کیسے ہوتی ہے کہ کوئی گناہ نہ کریں جب ہم وہ گناہ کر لیتے ہیں تو وہ عمل جو ہم نے کیا تھا وہ غائب ہو جاتا ہے اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو وہ عمل کر لیا ہے اس کا تو ہمیں ثواب ملے گا ملے گا لیکن خدا نے بتا دیا کہ قانون یہ ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے عمل کرنے کے بعد تو وہ جو تم نے نیک عمل کیا تھا اس کو ضائع کر دیا جائے گا اس لیے کہ تم نے بات نہیں مانی تقوی جو بار بار کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ تم کوئی پرہیز کرنا ہے تمہیں یعنی اچھے کام کرنے کے بعد برے کاموں سے رکنا بھی ہے یہ نہ سوچ لینا کہ ہم نے ایک اچھا کام کر لیا ہے تو اب ہم برے کام کر سکتے ہیں ہم آلی راستہ کھل گیا ایسا نہیں ہے ایک لب استعمال ہوتا ہے تکفیر اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ گزشتر گناہوں کی سزا نیک عمل کے اثر سے ختم ہو جاتی ہے اب یہ کہ حب تو صحیح ہے اس کے بارے میں کوئی شک اور نہیں کہ کفر اور اتداد حبت عمل کا سبب ہیں یعنی قرآن کی دیگر آیات اور محل بحث آیت بھی اس بات کی گواں ہے لہذا اگر کوئی شخص حالت کفر میں دنیا سے چل بسے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ گزشتہ تمام تر سواب سے بڑھ جاتا ہے اس لئے انسان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے عامال کے سلسلے میں بھی اور گفتار کے سلسلے میں بھی توجہ رہا ہے کہ سورہ عہود کی آیت مبارہ ون ہنڈیڈ فورٹین میں بھی اسی مفہوم پر گوشنڈ آگی گئی ہے کہ وہاں نماز کا حکم جنے کے بعد قانون کلی کی طرف شارعہ کیا گیا ہے کہ انہ الحسنات یزہیبن السحیات نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں اور سورہ حضرات میں آیا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهَرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِنْ أَنْ تَحْبِطَ عَعْمَالَكُمْ جیسے ایک دوسری کو بلند آواز سے پکارتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے آواز نہ دو ورنہ تمہارے سارے عامال حفظ ہو جائیں گی یہ سورہ حضرات کی آیت نمبر ٹو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ نیک عامال برے عامال کے ذریعے نعبود ہو جاتے ہیں اور جہاں کہیں اور جس حال میں ہو خدا سے درو اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور جب کبھی کوئی برا کام انجام دے لو تو بعد ازاں کوئی اچھا کام بجا لو جو اسے محر کر دے لیکن یہ تمام گناہوں اور اطاعتوں کے بارے میں کوئی قانون کلی نہیں ہے صرف ان میں سے باز سے مخصوص ہے اس طرح سے تمام آیات اور روایت کا مفہوم بازے ہو جاتا ہے آیت نمبر ٹو انڈرڈ نائنٹین یسلونکا عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسلونکا ماذا انفقون قل العف قدالکا یبین اللہ لکم العیات لعلکم تتفکرون تم سے شراب اور جوئے کے مطالق سوال کرتے ہیں کہدو کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے مادی نکاح سے لوگوں کے لئے ان میں منافع بھی ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے اور تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرج کریں کہدو کہ تمہاری زورت سے جو چیز بھی زیادہ ہو اس طرح خدا تمہاری آیات کو واضح کرتا ہے شاید تم شکر کرو وہ خرج کر دو اپنی زورت سے زیادہ چیزوں کو یعنی اللہ کے راہ میں دے دو یہ نہ سوچو کہ یہ آئندہ کام آئے گا آئندہ کے لئے خدا پر بروسہ کرو اس آیت کی سن نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ اصحاب پہ گرو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوا اور اس کا نل را کے شراب و قیمہ کے بارے میں حکم بیان فرما دیجئے کیونکہ یہ عقل کو زائل و مال کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں اس موقع پر یہ عوالی آیت نازل ہوئی جس کے بھی منت علاوت کی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسم کیا ہے علی سامیم اسم کیا ہے اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کے عقل اور روح میں وجود پذیر ہوتی ہے اور اسے نیکیوں کمالات تک مہنشنے سے رکھتی ہے اس نکتے کے پیش نظر حیرت کا معنی کچھ یوں بنتا ہے کہ شراب و قیمہ کی بدولت انسانی جسم اور روح بہت زیادہ نقصانات اور ضرر کا سامنا کرتے ہیں ان دونوں پرائیوں کے نقصانات کی طرف مزید توجہ دلانے کے لیے علماء نفسیات اور ڈاکٹرز کی تازہ ترین تحریف بھی آپ تفصیل سے مضالح کر سکتے ہیں الکوہل کا انسانی عمر پر اثر بہت برا ہوتا ہے مغرب کے ایک مشہور سکولر کا نظریہ ہے کہ 31 سے 33 سالانوں جوانوں میں شراب کے عادی 51 مرنے والوں کے مقابلے میں شراب نہ پینے والوں میں سے 10 افراد بھی نہیں مرتے ایک اور مشہور سکولر میں ثابت کیا ہے کہ 20 سالانوں جوان جن کے بارے میں توقع ہوتی ہے کہ وہ 50 سال تک زندہ رہیں گے شراب پینے کے وجہ سے 35 سال سے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں اور بیما کمپنیوں کے تجربان سے ثابت ہو چکا ہے کہ شرابیوں کی عمر دوسروں کی نظبت 25 سے 30 فیصد کم ہوتی ہے نسل ثانی میں شراب کا اثر جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے انعقاد مطفا کے وقت مرد نشے میں ہو تو الکوہل کی 35 بیماریاں بچے کی طرح منتقل ہوتی ہیں عورت اور مرد دونوں نشے میں ہوں تو الکوہل کی 100 فیصد بیماریاں بچے میں ظاہر ہوتی ہیں اس محنہ پر ضروری ہے کہ اولاد کے بارے میں شراب کے اثرات پر زیادہ توجہ دی جائے اسی طرح شراب کے اخلاق پر اثرات بہت برے ہوتے ہیں اور اقتصادی نقصانات بھی اس کے بہت زیادہ ہیں اسی طرح جوے کے برے اثرات ہوتے ہیں جس سے لوگ واقع بھی ہوتے ہیں لیکن وہ جب بار بار جیتے رہتے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ جب ہار جائیں گے پھر کیا ہوگا تو اس لیے اقتصادی کے جرائم سے بچنا چاہیے ہیں اور اقتصادی کی استعماری نقصانات کو بھی مند نظر رکھنا چاہیے ہیں سہی اتنی جن باتوں سے منع کیا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اب ایک سوال ہی پہتا ہوتا ہے کہ این فی و اف سے کیا مراد ہے تو اف کے لغت میں کئی معانی بیان کیے گئے ہیں ظاہر ہے کہ عربی الفاظ ایک ایک لفظ کے اکثر ستہ ستہ معانیوں اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کے معانی بخشش و انعائد کے بھی ہیں اثر اضائل کرنے کے ہیں کسی جس کو پکڑنے کا ارادہ کرنے کے ہیں ہر چیز کا وسط و ضرمیان کو بھی کہتے ہیں کسی چیز کی اضافی مقدار کو بھی کہتے ہیں مال کے بہترین حصے کو بھی کہتے ہیں یہ سب اف کے مختلف معانی ہیں تو یہاں تین پہلے معانی ظاہران آیت کے مفہوم سے مناسبت نہیں رکھتے بلکہ آخری تین معانی میں سے یہاں کوئی اس کا مفہوم ہے یعنی خرج کرنے میں حد اوسط اور اعتدال کا خیال لکھنا چاہیے یا اپنی ضرورت سے انسانی مقدار خرج کرنا چاہیے یہ دونوں معانی ایک ہی مفہوم کی طرف شہرہ کرتے ہیں کیونکہ اعتدال کو محلوس رکھنے کا معنی ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال خرج کیا جائے اور اپنی زندگی کو تباہ نہ کیا جائے اپنی ضرورت سے زیادہ مال خرج نہ کیا جائے اپنی ضرورت سے زیادہ جو مال ہے وہ خرج کیا جائے اور اپنی زندگی کو تباہ نہ کیا جائے ایسا نہ ہو کہ جو بہتی ضروری ہو اپنے لیے مال وہ بھی جوش میں آکر خرج کر دے جائے اور بعد میں افسوس کیا جائے خدا نے عقل دی ہے کہ انسان نہ بلکل ہاتھ کھول دے کہ ساگی ویت اس کی ہاتھ سے گل جائے اور نہ بلکل مٹھی بند کر لے کہ کچھ بھی نہ نکل سکے آیت نمبر 220 یہ ہے فِي الدنیا والآخرہ وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا وَلِسْرَاهُ لَهُمْ خَيْرَ وَإِن تُجَالِ توہُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَإِن تُخَالِ توہُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَإِن تُخَالِ توہُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَعَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزًا حَكِيمٌ تاکہ دنیا و آخرات میں فکر کرو اور تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ ان کے کام کی اصلاح کرنا بہتر ہے اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی میں ملالو تو کوئی حرج نہیں ہے اگر خدا چاہے تو تمہیں زہمت و تکلیف میں ڈال دیں حکم دے دیں کہ یتیموں کے سرپرستی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی اور اموال کا اور اموال کاملاً ان کے اموال سے جدہ رکھو لیکن خدا ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ توانا اور حکیم ہے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں تفسیر قمی میں حضرت امام جعفر ساتح علیہ السلام اور تفسیر مجموع البیان میں ابن عباس سے منقول ہے کہ جب یہ آیت سوہ بن اسقائل کی آیت ہے ون ٹونٹی تری ون ٹونٹی تری تو اور یہ جو لوگ یتیموں کا مال حق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے اور انقریب واصلے جہنم ہو گئے یہ سوہ نیسان کی آیت نمبر ٹین تو جب یہ دو آیتیں نازل ہوئیں جب میں یتیموں کے مال اور دولت کے قریب دانے سے منع کیا گیا ہے سوائے اس کے کہ ان کے لیے مفید ہو اور ان کا مال کھانے سے رکا گیا ہے جن کے گھروں میں یتیم تھے انہوں نے ان کی کفالت سے ہاتھ اٹھا لیا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو انہیں اپنے گھری سے نکال دیا اور جنہوں نے ایسا نہ کیا ان کے گھر میں بھی یتیموں کی کیفیت نکالے جانے سے مختلف نہ تھی ان کے مال سے پکایا گیا کھانا اپنے کھانے سے نہ ملاتے ان کے لیے الگ کھانا بنا پکتا یتیم اپنے کمری کے کھونے میں الگ سے کھانا کھاتا اس کا بچا ہوا کھانا پڑا رہتا تاکہ پھر بھوک لگے پھر اسی کو کھائے اور کھانا خواب ہو جاتا تو پھینک دیا جاتا ہے یہ سب اعتماع مشلی کیا جاتا کہ کہیں مال یتیم کھانے کا جرم سے زدنا ہو یہ صورتحال سرپرستوں یتیموں دونوں کے لیے بہت مشکلات کا باعث بنی ان حالات میں متاثر افراد پرغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے حوال پیشکیز پر یہ مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی آیت نمبر ٹونٹی ٹو ہنڈر ٹونٹی ون وَلَا تُن کے حُل مشرکات حتی يؤمن وَلَا أَمَتُم مُؤمِنَتُن خیرم مِن مشرکت وَلَوْا عَجَبَتُم وَلَا تُن کے حُل مشرکین حتی يؤمن وَلَا عَبْدُم مُؤمِنُن خیرم مِن مشرکت وَلَوْا عَجَبَكُم اُلَایَكَ يَدُعُونَ إِلَى النَّار وَاللَّهُ يَدُعُونَ إِلَى الجَنَّتِ وَالْمَقْبِرَتِ بِيزْنَي وَيُبَيِّنُوا عَيَاتِهِ لِلَا سِلْعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ مشرکت اور بدپرست ہوتے ہیں جب تک ایمان نہ لے آئے ان سے نکاح نہ کرو اگرچہ تمہیں کنیزوں ہی سے رشتہ تزویج کیوں نہ قائم کرنا پڑے کیونکہ ایماندہ کنیزیں آزاد بدپرست عورت سے بہتر ہیں اگرچہ ان کی زبائی دولہ شخصیت ووقعات تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہو اور اپنی ہوتیں بدپرست مردوں سے نہ بیاؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے اگرچہ تمہیں مجبوراً ایماندہ غلاموں سے ہی کیوں نہ بیانا پڑے کیونکہ ایک صاحبِ ایمان غلام ایک بدپرست مرد سے بہتر ہے اگرچہ مال و مقام اور حسن زبائی میں وہ تمہیں اچھا لگے وہ تو آگ کو دعوت دیتے ہیں جبکہ خدا جنت اور اپنے حکم کے ذریعے بخشش کی دعوت دیتا ہے اور اپنی آیات لوگوں کے لئے واضح کرتا ہے کہ شاید وہ یاد رکھیں لفظ نکہ لغت میں جنسی ملاف اور اغد ازدواج دونوں معنی میں بیان کیا گیا ہے یہاں اغد ازدواج بھی مراد ہے اسلام کے نظر میں ازدواجی زندگی کی بہت اہمیت ہے یہی وجہ ہے کہ وراثت کے معاملات اور گھر کے تربیتی ماحول کے اولاد پر سرات کے پیش نظر اسلام نے بیوی یا شہر کے انتخاب میں مختلف شرائط معین کی ہیں مشرق عورت مسلمان مرکی کفو اور بیوی بننے کے اہل نہیں ہیں اور بالفرض وہ بیوی بن جائے تو بچے اس کے خیالات اور صفات بھی وراثت میں حاصل کریں گے اور اسی کی گوز میں تربیت پائیں گے جیسے کہ افتر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیزہ براہی نکلے گا لہذا قرآن اس آیت میں مشرق اور برد پرست عورتوں سے شادی کرنے سے منع کرتا ہے اس سے قط نظر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مشرقین اسلام سے بیگانا ہوتے ہیں اگر وہ شادی کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں میں راہ و رسم پیدا کر لیں تو اسلامی معاشرہ حرج اور مرد اور داخلی دشمنوں کا شکار ہو جائے گا اس طرح کفو اسلام کے صفحے ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکیں گے قرآن تو مشرق عورتوں کو صاحب ایمان کنیزوں کا ہمپلہ بھی قرآن نہیں دیتا لیکن قرآن نے ان کے لئے دروازہ بندی نہیں کیا ان سے جنسی تعلق کے قیام کی صورت میں وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو ان سے شادی بیعہ ہو سکتا ہے اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اور اب سور بقا کے آیت نمبر 222 کی تلاوت کا میں شرف حاصل کراؤں بلکہ یہ جو ہے اگلے پارے میں آئے گی انشاءاللہ تو فلال ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں اور آخر میں ایک بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ خدا کی دعوت سے مراد بت پرستوں سے شادی کی بت پرستوں سے شادی کی حرمت کا حکم ہی ہو جس کا نتیجہ جنت اور خدا کے مغفرت ہے اور اس میں کوئی معنی بھی نہیں ہے کہ یہ آیت دونوں مفاہیم کے حامل ہو اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا کفوں اپنا ہی جیسے تلاش کرے یعنی اگر انشاءاللہ وہ خود اماندار ہے تو کوشش کرے کہ اس کا جو جوڑا ہو وہ بھی اماندار ہو اور ظاہری طور پر پابند شریعت ہو اب دلوں کا حال تو خدا بہتے جانتا ہے لیکن بت پرستوں وغیرہ سے تو اور اہلے کتاب سے بھی انسان کوشش کرے کہ پرحیز کرے مومنہ عورتوں کو تلاش کرے انشاءاللہ مل جاتی ہیں خدا مدد کرتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ